موسیقی 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 آپ اس کے لئے کچھ کریں آپ اس کا علاج کریں بندر کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں ابھی روکوں میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں دوسر یہ کہتے ہیں بندر جو ہے وہ فوراں پیڑ پہ چڑھ جاتا ہے وہ پیڑ پہ چڑھتا ہے اور گھلاٹیا کھانا شروع ہو جاتا ہے ایک پیڑ سے دوسرے دوسرے سے دیسرے دیسرے سے چوتھے پھر گھلاٹی کھا کے نیچے آتا ہے ہنڈی سے پوچھتا ہے کیا ہوا بچہ ٹھیک ہوا ہنڈی کہتے ہیں نہیں ابھی تو ٹھیک نہیں ہوا وہ بولتا ہے اچھا روکوں میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں بندر دوبارہ اوپر پیڑ پہ چڑھتا ہے پھر چھلانگ مارتا ہے گھلاٹیاں کھاتا ہے پھر دوبارہ نیچے آتا ہے پھر پوچھتا ہے ہنڈی سے کہ بچہ ٹھیک ہوا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا وہ کہتا ہے اچھا میں پوری طاقت لگا دوں گا وہ دوبارہ پیڑ پہ چڑھ جاتا ہے اب کی بار وہ پیڑ پہ گلاتیاں بھی کھا رہا گیا چھلانگیں بھی مار رہا گیا ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ جاہ بھی رہا گیا اور اب وہ آوازیں بھی نکال رہا ہے سور بھی بچا رہا ہے جب وہ گلاتی کھا کے نیچے آتا ہے تو دیکھتا ہے بچہ مرابا پڑا ہوتا ہے وہ دوبارہ پوچھتا ہے بچے سے ماں سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا ماں کہتی ہے دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہو پایا یہ تو مر گیا تو بندر آگے سے جواب دیتا ہے دیکھو بہن میں نے تمہارے سامنے بہت کوشش کری بڑی محنت کری لیکن میں اس کا علاج نہیں کر پائے اس سٹوری سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کیا اس بندر کی محنت میں کمی تھی کمی تھی بلکل بھی کمی نہیں تھی اس نے تو بہت زیادہ محنت کری تھی بلکل دیرو جان سے جو ہے وہ گلاتیاں مار رہا تھا زیادہ ہوتا جا رہا تھا اس کے تک کس جیس کی کمی تھی ڈائریکشن کی جب آپ صحیح محنت کر رہے ہوتے ہو اور بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہو لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل کو صحیح پہنچ نہیں پاتے جب تک آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی منزل آپ کے لئے آسان نہیں ہوگی یہاں پر آپ کے سامنے پورٹ لکھاوا ہے یعنی کہ آپ کے اندر کی جستجو جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی جستجو ہوتی ہے تو اس چیز کو اگر آپ صحیح ڈائریکشن کے اندر کروگے تب ہی آپ کو اس چیز کا صحیح پھل ملے گا اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے پاس یا اپنے گھر کے اندر عام کا پیڑ لگانا چاہتے ہو تو آپ بیچ جو ہے وہ عام کی پیڑ کا ڈالوں گے کہ سیپ کا عام کی پیڑ کا ڈالوں گے لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میں سیپ کا بیچ ڈالتا ہوں اور میں بہت محنت کروں گا اس کو روز پانی ڈالوں گا اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیڑے مکوروں سے بچاؤں گا تو کیا عام کا پیڑ آ جائے گا نہیں آئے گا جب میں سیپ کا بیچ ڈال رہا ہوں تو بھئی جو آپ گو گے آپ کو ریٹرن وہی چیز ملے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جو ڈیسائر ہے اس ڈیسائر کو آپ نے صحیح راہ کے اندر رکھنا ہے ابھی ایک اور ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی میں آپ لوگوں سے کروانا چاہ رہا ہوں اس ایکٹیوٹی کے اندر ایک چھوٹا سا لیسن ہے اس کے بعد میں اپنی سپیچ کو اختتام پر لے کر آوں گا آپ سب اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی ہے اپنی اپنی جگہوں پر سب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ کا سمان وغیرہ ہے اس کو آرام سے رکھ دیجئے ٹھیک ہے جو یہاں پر ویڈیو گرافر وغیرہ ہیں وہ آڈینس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے اندر باقی جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر آڈینس کے اندر آ جائیں آپ سب کے پاس پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں نے ایٹلیس اس پورے ہال کے اندر پچیس لوگوں سے ملنا ہے پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے اور پچیس لوگوں سے ایسے ملنا ہے جیسے آپ اپنے دس سال بعد اپنے فرینڈ سے ملتے ہیں پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے پورے ہال میں پچیس لوگوں سے آپ نے ملنا ہے وائن ٹو تھوئی سٹارٹ پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے مجھے بھی چاہاں رہے ہیں ٹائم صرف ٹائم صرف ٹائم صرف ٹائم صرف بیٹھ چاہیے اپنی اپنی چگہ پر آجائیے ٹائم صرف بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے اچھی تھی اب اس کی ایکٹیویٹی کے لیے تعلیم بجھا دیں اس ایکٹیویٹی کے اندر ایک بہت زبردہ سے بھی آپ کے ساتھ ایک بات ہوئی ہے ایک خاص بات جب میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے اور پورے ہال کے اندر آپ کسی سے بھی مل سکتے ہو اٹلیس پچیس لوگوں سے ملنا ہے مجھ سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا اور آپ کو لگا تھا تھاک اور خوش ہوگا سواسی دے گا لیکن ایسا نہیں ہے اور ایک اور بات ایک اور گریٹ ٹھنگ تھی اس کے اندر کہ آپ ہی کی آڈینس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سے ان سے ملنے بھی نہیں کوئی نہیں کیا اس کے اندر سب سے بڑا جو دیکھیں جو ویلٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے ملنے نہیں آیا تو آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے ملنے بھی کوئی نہیں آیا کیونکہ وہ بھی کسی سے ملنے نہیں کر ایک سٹوری بتاتا ہوں میں آپ اور سیلیا کے اندر ایک فروزن ہاؤس تھا اس فروزن ہاؤس کی جو فیکٹری ہوتی ہے اس فیکٹری کی کلوزنگ کا ٹائم آگیا تھا پانچ بچ گئے تھے تو وہاں اس فیکٹری کے جو مینیچر ہے وہ ذرا اندر چکر لنے جاتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کوئی اسٹاف رہ تو نہیں گیا لیکن جب وہ اندر جاتا ہے تو دروازہ لاک ہو جاتا ہے اور دروازہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ صرف باہر سے کھل سکتا ہے اندر سے نہیں کھل سکتا سالے پانچ ہو جاتے ہیں وہ بجاتا رہتا ہے بجاتا رہتا ہے کھولو کھولو کوئی بھی نہیں کھولتا کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا سالے پانچ سالے چھے سالے سات سالے سات پجھے جب وہ تھنڈ کے مارے گر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہاں سے ایک شخص آتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اس کا ہاتھ پکھل کے اس کو تھپکی دیتا ہے اٹھو اٹھو ہوش میں آؤ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ہوش میں آکے بولتا ہے کہ یار ہو آر یوں تم نے میری جان بچائے گی مجھے سیکریفائز کرنے سے بچایا ہو آر یوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ سر میں یہاں کا اس فیکٹری کا واجمن ہوں آپ روز یہاں پر جب بھی آتے ہیں تو آپ مجھے گوڈ ماننگ کہتے ہیں اور آپ جب بھی جاتے ہیں آپ مجھے گوڈ نائٹ کہتے ہیں آج میں نے آپ کی گوڈ ماننگ سنی تھی لیکن گوڈ نائٹ نہیں سنی تھی تو گوڈ نائٹ سننے کے لیے میں آپ کو دھونتے دھونتے یہاں تک چلا آیا یہ یعنی ہے اگر آپ زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انیشیٹیف کس نے لینا ہے آپ نے خونتے لینا ہے آپ کے اندر کے ڈیسائر کو کس نے آگے لوگوں کو دکھانا گیا ابھی یہاں پر ایک سپیکر آئے تھے اور سپیکر نے بات کری تھی کہ جب آپ کے اندر کا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو جب تک آپ کسی سامنے والے کے سامنے لے کے نہیں آوگے اس وقت تک کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے تو آپ کو انیشیٹیف لینا پڑے گا کہ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہو یا کچھ بڑھنا چاہ رہے ہو بس اتنی ہی بات میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اور اس کے علاوہ میں آپ سب کا شکریہ در کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اور اتنی انصار تھی اور اتنی ریسپیکٹ تھی اور تو بیچولیٹ کرتا ہوں میں یہاں کے ایس ایس ایف کی جو فاؤنڈیشن ہے جو سٹوڈنٹس کی فاؤنڈیشن ہے انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ اورگینائز کروا دیا اور فائنلی ان کی ایک خواہش تھی اس ایونٹ کو اورگینائز کروانے کی جو پوری ہو گئی ایک اور جو چھوٹی سی مجھے آپ لوگوں میں کبھی نظر آ رہی ہے اس کبھی کو کہ میں موٹیویسن سپیکر ہوں تو میں پولا کرتے جاؤں گا مجھ سے پہلے کہ سپیکر آئے تھے انہوں نے آپ سے کچھ کلائپنگ کروائی تھی تو ایک کلائپنگ کی چھوٹی سی ایکٹیویٹی میرے پاس بھی ہے اور کچھ ایکٹیویٹی کے لیے آپ لوگوں نے بیٹھے بیٹھے اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے کھڑے نہیں ہونا اپنا لیفٹ ہینڈ آپ لوگ زیادہ اس صحیح کے ساتھ پر رکھئے لیفٹ ہینڈ اپنے افساد رکھنا ہے اور رائٹ ہینڈ کی ایک فنگر آپ نے رکھتی ہے رائٹ پر اب آپ لوگوں نے جب میں ون کہوں گا تو ایک ہی فنگر سے اپنے لیفٹ ہینڈ پر ٹیپ کرنا ہے کلائپ کرنا ہے دو فنگر کہوں گا تو دو سے کلائپ کرنا ہے تین کہوں گا تو تین سے کرنا ہے آرائیٹ اسے سٹارٹ کرنا ہے نوالے لیفٹ ہی ٹیپ کچھ ٹیپ کچھ ٹوہر ٹویپ کچھ ٹویپ کچھ ٹیپ کچھ ٹیپ کچھ ٹیپ کچھ موسیقی